دوستو زمباوے ورسز بنگلہ دیش کے میچ کے آخری آور میں کیا زبردست ڈراما دیکھنے کو ملا آخری گیند پر زمباوے کو جیت کے لیے پانچ رنز کی ضرورت تھی اور گیند باز مصدق نے یہ گیند خالی بھی کروا دی اسی کے ساتھ بنگلہ دیش نے جیت کا جشن منانا بھی شروع کر دیا بنگلہ دیش چار رنز سے میچ جیت چکا تھا جشن منانے کے بعد بنگلہ دیش کے کھلاری پویلین کی طرف جانے لگے فینز بھی جشن منانے لگے لیکن یہی پر جب تھرڈ ایمپائر نے بول کو چیک کیا تو اسے نو بول قرار دیا کیونکہ وکٹ کیپر نے گیند کو وکٹ کے آگے سے پکڑا تھا اور اسی وجہ سے تھرڈ ایمپائر نے اس بول کو نو بول کہہ دیا اور اس کے بعد سبھی لوگ حیران دکھے فینز تک حیران دکھے بنگلہ دیش کے کھلاری بھی حیران تھے اور یہ رول کے مطابق بالکل ٹھیک تھا کیونکہ بھلے بعد بھی نہ ٹچ کیے بول کو اگر وکٹ کیپر وکٹ کے آگے سے بول پکڑتا ہے تو یہ نو بول ہوگی تو اسی کے سبب بنگلہ دیش ٹیم کو واپس ملائے گیا اور مصندق کو دوبارہ بول کرنے کے کو کہا گیا اور زمباوے کے کھلاری بھی کریز پر موجود تھے اور اسی کے ساتھ زمباوے کو اب ایک گیند پر چار رنس کی ضرورت تھی اور یہ فری ہیٹ تھی قسمت آج بنگلہ دیش کے ساتھ تھی آخری گیند جو مصندق نے دوبارہ کرائی وہ بھی خالی گیا اور اسی کے ساتھ بنگلہ دیش دوسری بار کہہ سکتے ہیں آپ دوسری بار یہ میت جیت گیا